اسلام علیکم آج کی ریسپی بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے خاص کر بچوں کے لیے کیونکہ بچوں کے لنچ باکس کے لیے بہت پرفیکٹ ریسپی ہے اگر بچے ناشتہ نہیں کرتے یا انڈے کو پسند نہیں کرتے تو آپ اس طرح سے سینڈوچ بنائیں اور بچے انشاءاللہ بڑے ہی شوق سے کھائیں گے چلیں تو پھر ہم فٹا فٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم رحمان الرحیم سب سے پہلے ایک ٹیبل سپون آپ نے آئل لینا ہے اس میں دو لیسن کے جوے باریک کا دکش کر کے وہ آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں جب تک کہ فرائی نہ ہو جائیں اچھا سا جب گولڈن کلر آ جائے تو ایک کپ میں نے بوائل کی ہوئی چکن لی ہے چکن میں میں نے صرف تھوڑا سا نمک ایڈ کیا تھا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جب اس کو لیسن کے ساتھ آپ دو سے تین منٹ فرائی کر لیں اس کے بعد اس میں باریک جونئر سائز کی آپ نے شملا مچ کٹنگ کر کے وہ ایڈ کر دینی ہے اس طرح اور اس کو دو سے تین منٹ مزید فرائی کر لینا ہے اور جو بھی آپ کو ویجیٹیبل پسند ہے بچے کو پسند ہے آپ وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے بندگو بھی لی ہے ایک کپ ہی اس کو بھی باریک سلائز کر لیا تھا اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے آپ نے تقریباً دو سے تین منٹ اس کو بندگو بھی کے ساتھ بھی فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا کچھا بند دور ہو جائے آدھا کپ میں نے گاجر لی ہے باریک کا دکش کر لی تھی ان سبزیوں کی مدد سے صرف فلیور ہی نہیں اچھا آتا بلکہ ہیلتھ وائز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں ساتھ میں ہم اس کے شامل کریں گے ٹو ٹی سپون کالی مرچ باریک پیسی ہوئی ساتھ میں نمک ہسبیزائکہ جتنا بھی آپ کو ٹیسٹ وائز پسند ہو اور ساتھ میں پیسی ہوئی سفید مرچ وہ آپ نے ون ٹی سپون لینی ہے اس کے بعد تمام چیزوں کو آپ نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ سپائسز ان ویجٹیبلز اور چکن کے ساتھ بہت اچھے سے مکس ہو جائیں ساتھ میں ون ٹیبل سپون آپ نے اس میں سویا سوس لینا ہے اور چیلی سوس بھی آپ نے ون ٹیبل سپون لینا ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے تقریباً تین سے چار منٹ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ سبزیوں کا کچھاپن بلکل ختم ہو جائے لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے مایونیز مایونیز آپ نے ٹیبل سپون لینی ہے اس سے فلیور بہت اچھا آئے گا مایونیز مکس کرنے کے بعد آپ نے فلیم کو کر دینا ہے آف اور مایونیز کو بہت اچھے سے اس ویجیٹیبلز کے ساتھ مکس کر لینا ہے فلیم کو آف کرنے کے بعد آپ نے اس میں کیچپ ایڈ کرنا ہے کیچپ ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون اب ہم نے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اس طرح سے دیکھیں کیسا تھک سا بیٹر بن گیا ہے یہ بیٹر آپ پرپیئر کر کے رات کو ہی رکھ سکتے ہیں اور صبح بچوں کے لنچ بوکس کے ٹائم پر فوراں سے سینڈوچ پرپیئر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بیٹر بلکل ریڈی ہے اب باری آتی ہے بریٹ کی بریٹ کی آپ نے اس طرح سے کنارے کٹنگ کر لینا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر بچوں کو پسند نہیں آتے بریٹ کے تمام سلائسز ہم نے الگ کر لیے ہیں اب اس کے بعد آپ نے اس طرح اس کے چاروں سائٹ پر یہ بیٹر لگا لینا ہے میں نے ہارڈ بوائل انڈے کر لیے تھے اس کے بعد اس کو درمیان میں سے ہاف کر لیا تھا وہ انڈہ اب ہم اس کے سینٹر میں رکھیں گے اور ڈبے روڈی کا پیس رکھ کر اچھی طرح سے پریس کر لیں گے اب باری آتی ہے بیٹر کی ایک کپ میدے میں آپ نے نمک ڈالنا ہے ون ٹی سپون اور ساتھ میں کالی مرش ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون ان دو چیزوں کے ساتھ ہی آپ نے پانی آئٹ کرتے جانا ہے اور اس کو بہت اچھا سا ٹھیک سا بیٹر تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے جو سینڈوچ تیار کیا ہے وہ آپ نے اس پیٹر میں ڈپ کرنا ہے اس پروسیجر کو آپ نے بہت احتیاط سے کرنا ہے کیونکہ ڈبے روٹی بہت نرم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہم اس پر لگائیں گے بریڈ گرمز چاروں طرف سے آپ نے اچھے سے کوٹ کر لینا ہے اوئل کو میں نے پہلے ہی پری ہٹ کر لیا گرم کر لیا وہ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سینڈوچ کو جب ایک سائٹ سے تقریباً تین سے چار منٹ میں یہ فرائی ہو جائے گا بہت پیارا سا گولڈن سا کلر آ جائے تو آپ نے سائٹ چینج کر دینا ہے اس طرح دوسری سائٹ سے بھی دو سے تین منٹ میں یہ بہت اچھے سے فرائی ہو جائے گا پھر ہم اس کو ڈش آٹ کر لیں گے یہ دیکھیں بہت زیادہ آپ نے گولڈن کلر نہیں دینا بس لائٹ سا کلر آ جائے تو سینڈوچ بلکل ریڈی ہے اس کو سینڈر میں سے اور زیادہ اچھی ورائیٹی ریسپیز میرے چینل پر موجود ہیں اگر آپ کو مزید ریسپیز چاہیے تو آپ میرے چینل کا وزٹ ضرور کریں بہت مزے مزے کی ریسپیز کے لیے اسی طرح کے سینڈوچیز بھی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ دیسی ریسپیز بھی ہیں یہ دیکھیں بہت پیارا سا ٹیکسچر بن گیا ہے اور بہت پیارا سا سینڈوچ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے ریسپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ ایسی ہی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ